موسیقی 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 ہمارا علو سستہ بھی کہے گا ہم کو بارہ کھا جائے گا ورنہ یہ علو پر اخراجہ زیادہ ہیں اور سیل کم ریٹ پر ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ ہر سیزن آپ کو آ کے یہاں اتھجاج کرنا پڑتا ہے حکومت وعدہ کرتی ہے جو جب عمران خان وزیری آدم بننے سے پہلے کہتا تھا کہ میں سو دن میں کسانوں کے لیے زراعت پر امرجنسی لگاؤں گا ورنہ اس نے نہیں لگائی امرجنسی میں جو ریٹ ہیں یہ آپ نے کہا سنا تھا ان کی منشور میں سنا تھا کہ سو دن میں وہ امرجنسی لگا دیں گے جی جو اس کا بھی دھرنا ہوتا تھا جو اس کی میٹنگ ہوتی تھی پہلے کسانوں سے یہی بات کرتا تھا میں ذراعی امرجنسی لگاؤں گا ذراعی امرجنسی لگوا کر آپ کو کسانوں کو مضبوط کروں گا بعد میں آئے کوئی عمران خان کی کابینہ میں سے ان کے کھلاڑیوں میں سے کوئی آپ سے مذاکرات کرنے امرجنسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی آیا سارینہ ہوتل میں ہم نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی اس میں عمران خان صاحب کے ہمارے پاس سائن ہے انہوں نے کہا کہ ہم سعود ہم انشاءاللہ حکومت میں آتے ہی ذراعی امرجنسی لگائیں گے امیر مسود صاحب ہیں مرکزی جنرل سیکٹری ہیں ہم پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں مجھے عمران خان صاحب کا جو سعودین میں امرجنسی لگائیں گے کسانوں کے لیے وہ کیا تھا اور سارینہ ہوتل میں آپ کی میچنگ ہوئی تھی امران خان صاحب کے ساتھ وہ کب ہوئی تھی انہوں نے سائن بی کے تھے یہ کیا موجہ تھا جی اس میں ایسا ہے کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا آرینج گرایا تھا اسلام آباد میں تو اس میں امران خان صاحب خرشید شاہ صاحب اس وقت پہ دوزار سولہ میں اور اسی طرح باقی لیڈرز بھی تمام پارٹیوں کے ہیڈ زمان پہ آئے تھے اور امران خان صاحب نے نہ صرف ہمارے چارٹر پہ سائن کیے شاہ محمود قریشید صاحب یا خرشید صاحب شاہ محمود قریشی صاحب خرشید شاہ صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اور تمام پارٹیوں کے ہیڈ وہاں پہ آئے اور اسی طرح جو تھے امران خان صاحب نے وہاں پہ سپیچ بھی کی اور بقاعدہ اناؤنس کیا کہ ہم ایگری کلچر کے تمام یہ جو ڈیمانڈز لکھی ان کو جنون تسلیم کرتے ہیں اور ان پہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ان پہ فوراں عمل درامت کریں گے اور ابھی جو ایگری کلچر ایمرجنسی اناؤنس کی ہے تو صرف وہ ایگری کلچر ایمرجنسی کا لفظ ہے اور اس میں کوئی بھی ریلیف ابھی تک کسانوں کو نہیں دیا گیا جو خات جو فرٹیلائزر آج سے چھ ماہ پہلے چوبیس سو روپے کا تھا آج وہی کسان اٹھتیس سو کا خرید رہا ہے جو فرٹیلائزر چودہ سو کا تھا چھ ماہ پہلے آج وہ اٹھارہ سو روپے کا ہو گیا ہے اور ہماری جو گندم کی پرائس ہے وہ سات سال سے گزشتہ سات سال سے تیرہ سو روپے بھی ہے اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم گندم بڑھائیں غریب آدمی کو پرابلم ہو لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے انپورٹس جو ہیں ذریعی مداخل جو ہیں ان کو سستہ کیا جائے ابھی کسانوں کو کیا کیا ریلیف دیا جاتا ہے بچھلی کی مد میں یا پانی کی مد میں کیا کیا ریلیف آپ کو ملتا ہے ابھی جو پچھلی حکومت نے ہمیں کیا تھا جو ٹیول کا ریٹ دیا تھا ابھی وہی صرف ہمارے لیے ریلیف ہے کہ ٹیول کا یونٹ ریٹ جو تھا وہ کم کیا تھا اور ابھی گزشتہ دورے حکومت نے پاکستان مسلم لگ نون کی دورے حکومت میں اور اس حکومت نے ایک فکس چارجز نگران حکومت نے لگائے تھے انہوں نے وہ ختم کر دیئے نگران حکومت نے فکس چارجز لگائے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے آتے ساتھ وہ چارجز جو تھے فکس وہ ختم کر دیئے ایسا کیوں کیا ایسا ہمارے مطالبے پہ کیا ہمارے ساتھ عمر ایوب جو منسٹر ہیں اس کے وارٹر اینڈ پاور کے انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اس میں اناؤنس کیا کہ جی ہم یہ ختم کرتے ہیں جو فکس چارجز نگران حکومت نے لگائے اس سے آپ کو فائدہ ہوا یہ نقصاد اس سے ہمیں فائدہ ہوا کیونکہ ہر ٹیوول پہ ہر ماہ تین چار ہزار روپے فکس چارجز دینے پڑتے تھے چاہے ٹیوول چلے نہ چلے اس سے آپ کا فائدہ ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں موجودہ دور حکومت میں جیسے آپ نے کہا کہ منشور میں شامل تھا پاکستان تحریک انصاف کے کہ کسانوں کے ریلیف دیا جائے گا اور زرائی اور ایمرجنسی نافذ کی جائے گی وہ وعدے پورے ہوئے وفا ہو گئے یا پھر کم ہیں ابھی راستے میں ہیں تبدیلی آپ کے سیکٹر میں آ رہی ہے یا نہیں جی ابھی تک ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہمارے سیکٹر میں ابھی تک جو ہماری نئی حکومت ہے انہوں نے ابھی تک کچھ کوئی بھی ریلیف ایسا نہیں دیا جس سے کسان کوئی بالی کی طرف آ سکے ابھی تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی نہیں پوری ہو رہی کس طرف توجہ ہے پھر آپ کا تو کیونکہ سیکٹر الگ ہے منسٹری الگ ہے زراد کے سیکٹریز الگ ہیں تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہے دیکھیں ابھی جو کسان ہے یہ تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو اسی وقت کچھ پتا چلے گا جب کوئی ریلیف کسان کو ملے گا کسی فرٹیلائزر کی شکل میں انپورٹس کی شکل میں سیڈز کی شکل میں ہماری جو فصل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی روڈ پہ پڑی ہے آلو کی فصل ہے اور یہ اس ٹائم پاکستان کی پانچویں بڑی فصل ہے اسی طرح جو کورٹن ہے وہ دنیا میں ہمارا نام تھا لیکن آج ہم اس میں بھی ختم ہو چکے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ ہے حکومتی پولیسیز اس کی وجہ ہیں کسان کم ہو رہے ہیں دوسرے کاروبار میں زیادہ جا رہے ہیں اس کاروبار کے اندر اب منافع کم ہے کیا وجہ ہے بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگری کلچر سیکٹر میں آج تک کسی حکومت نے بھی لانگ ٹرم پولیسیز کو نہیں اختیار کیا کیا وجہ ہے ہمارے پاس ریسرچ سنٹر ہیں لیکن ریسرچ نہیں ہیں ریسرچ سنٹر بے تاشا ہیں وہاں پہ لوگ بھی بیٹھے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک ہمیں کسی کمپنی نے کارٹن کا سیڈ نہیں دیا پاکستان کی سب سے بڑی کروپ ہے کیش کروپ ہے اور جو دنیا میں سے ہمارے لیے ذرے مبادلہ آتا ہے اگر آپ ان کو بیسک چیزوں کو امپروو نہیں کریں گے اور دوسرا جو ہم بیسک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہم پیداوار ہے ہماری میجر فصل کروپس ہیں ان کے آپ ریٹ فکس کر دیں ابھی دیکھیں یہی یالو جو ہم چار روپے ہم سے جا رہا ہے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ چالیس روپے کا ہوگا تو یہ جو چھتیس روپے کا گیپ ہے یہ کون کھا رہے ہیں کون کھا رہے ہیں یہ میڈل مین کھا رہا ہے کون ہے وہ میڈل مین میڈل مین آڑتیا ہے جو سیل کرتے ہیں اس کو جو پیچھے سے خریدتے ہیں کسان کو تو وہی ملتا ہے کہ اس کی کاؤسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن میڈل مین اس کو کھا رہا ہے اگر گورنمنٹ اسی کو ہمارا مناسب ہم زیادہ منافع کا نہیں کہتے ہماری کاؤسٹ آف پروڈکشن کو دیکھیں اس کے بعد مناسب منافع اس میں شامل کر کے تو اسے آج کس سے آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں آج کون آیا آپ کے پاس آج ہمارے پاس منسٹر ایگری کلچر پنجاب آئے ہیں ان کے ساتھ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھے مسود صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ایڈوائزر تھے جو چیف منسٹر کے ہیں کین کے سلسلے میں تو یہ تین لوگ آج کمیٹی آئی تھی انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ جو باتیں تیکی ہیں اور انہیں یہاں پہ آکے اناؤنس کیا کیا آپ کو تسلی دلوائی جی ہمیں یہی تسلی دلوائی ہے کہ ایک تو ہمارا جو میجر مطالبہ تھا کہ جب ہمارے پوٹیٹو کے ٹرک بارڈر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پچاس ہزار رپے فی ٹرک رشوت وصول کی جاتی ہے کسٹم حکام کی کون سے بارڈر پہ یہ تورخم بارڈر پہ چمن بارڈر پہ دونوں بارڈر پہ اور وہ پچاس ہزار رپے اور اگر کوئی نہیں دیتا تو ان کو ایک ایک ہفتہ ٹرک وہاں کھڑا کرتے ہیں زبردستی اور پھر وہ آلو خراب ہو جاتا ہے وہاں کھڑا کھڑا تو ابھی ایک تو انہوں نے یہ فوراں اس پہ امپلیمنٹ کا کہا ہے دوسرا جو ہمارا مطالبہ تھا کہ کم از کم چلیں افغان گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہے آپ کم از کم کرائے کی ماد میں کوئی سبسیڈی دیں جس طرح انڈیا آج انڈیا کی جتنی بھی آتی ہیں چیزیں ایون ٹیمارٹر آتا ہے اس کا ایک لاکھ روپے بارڈر تک واغا بارڈر تک کرایا ہے اور وہ ستر ہزار پہ گورنمنٹ آف انڈیا خود پے کرتی ہے تیس ہزار کسان پے کرتا ہے جو ٹیمارٹر پاکستان آتا ہے اسی طرح باقی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے کاشت کار کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے اپنے کاشت کار کا سوچنا چاہیے آپ نے کہا کہ گزرشتہ دورے حکومت میں بھی کاشت کار اہم پولیسی نہیں تھی کاشت کار دوست پولیسی نہیں تھی موجودہ حکومت میں بھی کاشت کار دوست پولیسی نہیں ہے تو پھر مویشت کہاں جائے گی کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان ایک اگری کلچرل کلٹری ہے زراعت کے شعبے صاحب آوستہ ہے ترقی کریں گے تو اسی شعبے میں کریں گے ورنہ ترقی نہیں ہوگی پاکستان کی ایسا ہے جی بلکل اسی طرح ہیں دیکھیں ابھی آپ لاہور میں ہم کھڑے ہیں لیکن آپ چھوٹے شہروں کی مارکیٹس میں جا کے دیکھیں تو جو تاجر ہیں وہ چیخ رہے ہیں ان کے پاس کوئی گاک نہیں جا رہا ان کا سمان نہیں بکرا صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری مارکیٹ کا سرکل اس وقت چلے گا جب کسان کے پاس پیسہ میجر کمیونٹی تیرہ کروڑ لوگ تو ہم ہیں اگر تیرہ کروڑ لوگ بھوکے ہیں تو مارکیٹوں میں کون جائے گا ملنے کان اپنا چلائیں گی کیسے چلائیں گے ناظرین ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شہروں کی زندگی اور بہت ہمیں فینٹسائز ہم کرتے ہیں اس زندگی کو لیکن انفورشنیٹلی ہمیں بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ دہاتی آبادی پر مشتمل ہے ستر فیصد سے زائد جو لوگ ہیں وہ دہاتوں اور گاؤں سے منسلک ہیں اور ہماری جو معیشت ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اسی ستر فیصد حصے کے اوپر کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ تر جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں وہ ہیں ہم مالٹا بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم چلغوزے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کپاس بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اگر اسی جانے توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر جو کسان ہے وہ اپنا جو کام ہے ابائی کام ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کام کی جانے سوچے گا کہ اس میں منافع نہیں ہے کتنے آپ کے لوگ ہیں جو کہ گزرستہ اگر سالوں کا ہم کپیریزن کریں تو یہ کام چھوڑ کے کسی اور کاموں میں لگ گئے ہیں پراپٹی میں آگئے ریال اسٹریٹ میں آگئے اپنے زمینیں ایکڑوں کے حساب سے بیچ کے پلازہ خرید لیا کیا ایسا ہے جی اس میں ہم مثال اس طرح میں دینا چاہوں گا کہ پہلے اگر کوئی کاشکار کے بیٹے سے کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ اپنے لیے اہزار سمجھتے تھے لیکن ابھی حالات یہ ہیں کہ کوئی کاشکار کے بیٹے کو اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ اب سب سے ناکام چوبہ بن چکا اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی یہاں کاشکار جمعہ ان سے پوچھ لیں ان کی سب سے پہلی پریارٹی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کو کوئی نوکری مل جائے کہیں پہ کوئی کام کاشکار یہ نہیں کہ میرا بیٹا بھی کاشکار بنے نہیں بلکل نہیں کاشکار تو بہت مجبور ہیں اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کئی ہمیں نوکری مل جائے ہمارے گھر کا سرکل چال جائے ورنہ ان ہمارے کاشکار کو اور کچھ کرنا نہیں آتا اگر کچھ کرنا آتا تو ہم وہ کر لیں ٹھیک ہے تو ارسا انٹرویو ہم ان لوگوں سے بھی لیں گے جو کہ صحیح معینوں میں محنت کرتے ہیں دھوپ ہو چھاں ہو بارش ہو بڑسات ہو یہ سردی ہو یا گرمی ہو یہ لوگ محنت کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ ذمہ دار ذمہ دار ہیں کونسی کیا فصل کیا ہے آپ کے جو کیا آلو کا مسئلہ کیا ہے کاشکاری کے لیے مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ کھاد مانگی ہے سپرے مانگی نہیں اور آلو مرابی کرنی جا مطالبہ کیا ہے آپ کا مطالبہ بتائیے گا مطالبہ ہمارا یہ ہے ہماری جو کاسٹنگ ہے آلو پر یہ بارہ روپے سے پندر روپے آ رہی ہے لیکن ہمارا مارکیٹ میں آلو بکر آیا چار سے پانچ روپے تو اس لیے پر اکڑ ہمارے فارمر کو پینتیس ہزار روپے پر اکڑ نقصان آ رہا ہے سب سے بڑا یہی مطالبہ کہ ہمارا اگر پاکستان کی کسان مضبوط ہوگا تو موشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا یہ کیا پکڑا ہے آپ نے کیوں پکڑا ہے یہ ڈنڈا پکڑا کس کو مارنا ہے تبدیلی واپس کرنی ہے تبدیلی آئی ہی نہیں تھی تو واپس کیسے کرنے جو آئی ہے اس کو واپس کرنا ہے اتنا نراض ہیں آپ تبدیلی سے بالکل نراض ہیں یہ بابا فرید دربار کا ڈنڈا ہے کیوں کیوں ایسا کیا نہیں کیا تبدیلی سرکار نے جس سے آپ نراض ہو گئے جب انہوں نے کیا 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 نہیں ہے جو وعدے کیے تھے وہ سب خفا ہو گئے اب ہمارے گھر میں فاکے ہیں وفا ہو گئے وعدے خفا ہو گئے جو وعدے کیے تھے وہ خفا ہو گئے اب آپ کے گھروں میں فاکے ہیں جی فاکے ہیں ہمارے گھرے ہمارے جو لاغت ہے وہ نہیں پوری ہو رہی جو ہم محنت کرتے ہیں وہ نہیں پوری ہو گئی اس میں امنان خان صاحب کا کیا قصور ہے وہ امرجنسی لگاتے زرائی امرجنسی لگاتے اور کسان کو وہ سب سیڈی دیں اور کسان کو کہاں رہ گئی زرائی امرجنسی کہاں رہ گئی کہیں نہیں جس طرح ہمارے ہمسایہ مامالک ہے نا انڈیا اس میں زراد پر امرجنسی لگی ہوئی ہے اسی طرح پاکستان میں کیونکہ 75% جو کاشت کار ہے ڈاریکٹ یا انڈریکٹ زراد سے منسلے کا ہے اور یہاں ہی لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے تو ان حکومت کو اس میکمے کی طرف اس حالات کی طرف توجہ دینی چاہیے فیل فور زراد پر امرجنسی لگے کیوں توجہ نہیں دے رہے یہ حکومت موجودہ مافیا جو بیٹھی ہے وہ غریب آدمی کے بات کہاں سے سنتے ہیں فچلیزر سستی کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھے اچھے کال جو سکولوں میں پڑھنے آئیں تعلیم جو عام ہو اب ہم تو فیسے بھی نہیں ادا کرتے گھر میں فاقے ہیں ادھر آئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے جنوبی پنجاب کیا کریں گے اگر حکومت بھی مطالبات نہیں مانے گی کیونکہ وہ لوگ تو آپ سے کچھ بات چیت کر کے چلے گئے کیا کریں گے پھر آپ ہم پھر احتجاج کریں گے بار بار احتجاج کریں ہم دودھ باندھ کریں گے ہم سبزی باندھ کریں گے ہم پھل باندھ کریں گے ہم ادھر کوئی چیز آنے بھی نہیں دیں گے آر ایک ہی مینا سمجھے کہ وہاں گھر میں پکائیں گے اور کھائیں گے ان کو تو ہم آرے ہاتھوں لے گے جیسے وہ ہمیں پاکستانی شہری نہیں سمجھتے اس لئے ہم ان کو نہیں سمجھیں گے آپ کو پاکستانی شہری نہیں سمجھتا جو بھی حکمران ہے وہ کہتے ہیں بس ہمارا پیٹ بڑھے جو بھی پاکستان کا مزدور طبقہ یہ ذمہ دار ہے اس کو نیچے سے نیچے لے جائیں تاکہ کوئی آواز نہ براندھ کر سکے کوئی بھی جب ان کے آگے سے کوئی آواز نہیں براندھ کرے گا یہ اپنے شیچوں والے کمروں میں بیٹھے لیں گے آیاشی کریں گے ان کو کوئی پوچھیں نہ یہ بلکل ٹھیک ہے اگر ان سے کوئی مطالبہ کریں گے تو یہ ان کو آڈے ہاتھ لیتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں نون لیگ کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت ان دونوں میں فرق کیا تھا کیسان کے لیے جو نون لیگ کی حکومت تھی جو وعدہ کرتی تھی وہ پورا کرتی تھی لیکن ان کا کوئی وعدہ بھی پورا نہیں سب جھوٹے ہیں آج جو انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات ابھی تھوڑے کیے ہیں پاہ وصوب طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے یہ آپ کے سامنے ویڈیا کے سامنے کوئی بھی ابھی تک انہوں نے وعدہ نہیں بورا کیا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم امرجنسے لگائیں گے خوشحال کریں گے ہم خادتوں کے ریٹ کم کریں گے ہم بجلی کی بلو ماف کریں گے مزدور کم اوپر لے کریں گے ہم غریب آدمی کو اوپر لے کریں لیکن سب کو نیچے دبا دیا ہے انہوں نے ناظرین آپ نے دیکھا ہے موجودہ صورتحال میں میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں یہ یہاں پہ آلو پڑے ہیں اور رات کو ان کو آگ لگائی گئی تھی اور کچھ مذاکرات بھی ہوئے اس کے بعد یہاں سے اب کسان جو ہیں وہ جا رہے ہیں یہ مذاکرات کیے تو گئے ہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن موجودہ سیاسی صورتحال کی اگر میں بات کروں تو کافی گمگین ہو رہی ہے کافی ایسی صورتحال ہے جس میں موجودہ دور حکومت کو پریشانی لانگ ٹرم میں ہو سکتی ہے ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ جو اوپوزیشن جماعتیں تھی انہوں نے اتحاد بنا لیا اس کے علاوہ جو کہ حکومت وقت کی اتحادی جماعتیں تھی وہ بھی کچھ جماعتیں اوپوزیشن کے ساتھ ملتے ہوئے اور گٹ جوڑ انہوں نے کر لیا ہے اس کے علاوہ آج آپ نے دیکھا کہ کسان بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے کچھ مزید بھی کہانی ٹاپ سٹوڑی کی زبانی آپ کو سنانی ہے آپ کہیں مت جائیے ایک بریک کے بعد دوارہ سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے